بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام تاریخ پاکستان وید مزا قصوری میں خوش حامدید ناظرین دلچسپ عمر یہ ہے کہ قائدیازم کی ایک سو سنتالیس وان جو یوم پیدائش ہے اس کو آج ہم ایک بار پھر سوچ رہے ہیں کہ کیا پاکستان ترقی کر رہا ہے کیا قائدیازم نے جو پرنسپلز ہمیں دیئے تھے یونٹی فیڈ ڈسپلن کے کیا اس کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے ہمارے ادارے سرکاری ادارے کیا وہ کام کر رہے ہیں عوام کو ان کے حقوق مل رہے ہیں یا پھر نہیں تو ناظرین آج کے اس پروگرام میں جہاں پہ ہم قائدیازم کے ایک سو سنتالیس وان یوم پیدائش پہ ان کی زندگی کا بنیادی جو کام 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 کا پرنسپل ہے اس کو سامنے رکھ کے بات کریں گے اس سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے پاکستان میں آٹھ فروری کو ہونے والے ممکنہ انتخابات کی اس کے کاغذات نامزدگی کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے اور تجزیہ رکھیں گے یہ گہمہ گہمی الیکشن کی کہاں تک پہنچ پائی ہے منشور کہاں پہ ہے وہ سیاسی شخصیات کی پوجہ سیاسی پوجہ کہاں پر ہے اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان مسلم لیگ اور سیاسی سیاستان تجزیہ کا احمد زاک سوی صاحب سوی صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام سوی صاحب شکریہ آپ اپنی نیجی مصروفیات میں تھے لیکن آپ نے کہا کہ چونکہ بات جب عوام کی ہو تو آپ کی بات ظاہرہ سنی جاتی ہے لوگ سننا چاہتے بھی ہیں تو آپ ضرور بات کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ سوی صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ الیکشن کا جو پروسس ہے اس میں کاغذات نامزدگی کی جو ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے جو بیس دسمبر تا وہ ختم ہو کے آج پچیس ہو گئی ہے آہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کاغذات نامزدگی جن جن شخصیات نے جمع کرائی ہیں پروونشل پلس نیشنل اسیمبلیز کی ان کی کیا تعداد ہے دیکھیں اس وقت جو فگرز ریلیس کی گئی ہیں اس کے مطابق ٹوٹل جو لوگوں نے آہ اپلائی کیا ہے پور بوٹ نیشنل اور رنشل سیمبلی کے لیے اپنے کاغذ دائر دی ہیں نامزدگی اس کی تعداد ہے اٹھائیس ہزار چھے سو اچھا پیس جس میں کہ نیشنل سیمبلی کے لیے جو لوگ سامنے آئے ہیں اور جنہوں نے کاغذات اپنے جمع کرائی ہیں وہ ہیں سات ہزار دو سات چالیس اور جو 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 چار ہماری پرنشل اسیمبلیز ہیں یعنی پنجاب سندھ پلوچستان اور کے پی کے ان اسیمبلیوں کے لیے جنہوں نے کاغذات جمع کرائی ہیں ان کی تعداد کوئی اکیس ہزار تین سو کوئی چراسی کے لگ بک ہے اس میں جو ہے اپنا اپنے جو ریزرف سیٹس ہیں اس کے لیے لوگوں نے جو جمع کرائے ہیں اور جو لیڈیز کی ریزرف سیٹس چار سو اناسٹھ پور ففٹی نائن آچھا اور اس کے لیے کوئی ایک سو چالیس کے لگ بک رہے ہیں ستا کافی لوگوں نے کاغذات تو جمع کرائی ہیں لیکن ساتھ ساتھ شکایتیں بھی آئیں اچھا لوگوں کی مسئلت اور مسئلت اور کل ہی مجھے میں لاہور میں ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ ایک اسی پرنشل اسیمبلی کے حلقے میں جب وہ جس اس نے پیپر جمع کرانے تھے ایٹی آئی کی طرف سے تو وہ آپ تو نہیں گیا اس شخص اسی تو اس نے اپنے کسی لاہور کو اسی ذمہ داری سانپی کہ وہ اس کے بہار پر فائل کر دے تو جب وہ پہنچے وہاں تو وہ جو جو جنہوں نے پرپوزر اور سکنڈر جو تھے ان کو بھی انہوں نے پکڑ لیا پولیس نے اور جو انہوں نے پیپرز نکل پائے جن کو انہوں نے بھرنا تھا اس کو بھی پھار دیا اب اگر یہ ان خبروں میں کوئی سچائی کا ایلیمنٹ ہے تو یہ اور اگر اسی قسم کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ باقی بھی ایلیاز باگر رونما ہوئی ہیں تو اس سے جو ہے الیکشن ایٹی ویڈی آوٹ تا داگدار ہو جاتا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ سیونٹی سیون کے الیکشن میں جو بھٹو صاحب نے کرایا مارچ نائنٹین سیونٹی سیون میں یہ چھوڑا ہے ، لیکن وہ غلطی کر گیا کہ اس نے اپنا جو ڈاڑ کانے سے اپنا سا چھوڑ کرا دیا اور وہ جو جہو جمال سلامی کا کیندیٹ ساکھ کو انہیں نے ایڈیویڈیزیشن اپاڑیٹ کے غیب کر دیا اور سوڑنو بڈی کیم پاورٹ اپلائی پوٹر صاحب کا اکیل آئی وہاں اپلیکیشن تھی وہ چار جو سبائی جو تھے چیف مرسٹرز انہوں نے کہا کہ ہم کم پیچھے رہ جائیں ہمیں بھی تو پری پاپولیٹی شو کرنے چاہیے کہ ہمارے مقابلے وہ بھی انہوں بھی آنپورٹ ہو گیا اور پھر کباتیں ہوئیں نتیجہ یہ ہوا کہ قومی سہمیلی کا الیکشن جو تھا متناظرہ ہو گیا اور ایک جنرل فیلنگ امرج ہوئی پاکستان کے عوام کے اندر یہ ہوا کہ اپوزیشن نے جو انکار کر دیا قومی سہمیلی میں بیٹھنے کے لیے اور سبائی سہمیلی کے الیکشن سے انہوں نے بائی کارڈ کر دیا وہاں جب وہ جو بائی کارڈ کیا وہ جو الیکشن کا جو ٹیمپو تھا کیونکہ جو الیکشن کا ٹیمپو بنا ہوا ہو اس کو کسی مومن میں کنورٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ آلریڈی گلی گلی میں ٹیمپو بنا ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ چارج ہوئے ہوتے ہیں پولیٹی گلی گلی میں اب ان کو صرف آپ نے ایک روڈ بیٹ دینا ہوتا ہے لوگ نکلاتی ہیں کیا ہوا تو آپ کے سامنے ہے داری کا حصہ ہے کہ لوگ باہر نکلائے پورے بلک میں اجانی کیفیت ہو گئی جب بیزیں مقامی ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول سے باہر ہوگی چار جو بڑے بڑے شہر تھے جس میں لہور was one of them وہاں جو تھے اپنا یہ جو سے منی مارشاہ لگا دیا گیا اور منی مارشاہ لگا اور اس میں ایک اور ٹو جو بریگریرز تھے جن کو ایڈ 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 سیول پاہ بلایا گیا تارمی کو اس میں ایک بریگریر نیاز تھا جو ہوا میڈے ساری آئی کانٹ کل مائیون پیپل تو نتیجہ تھا کیا ہوا کہ ہیڈراباد میں ایک ہی دن میں کونتیس آدمی لوگ شہید ہو گیا تھی اور اسنا پور ملک کے اندر ایک اجانی کیفیت ہوئی جس کا سبب یہ بنا کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ آف دی دی ایڈ ایڈ بائی گروپلی پروٹو ایڈ اینڈ پی پے آئی جو ہے جو ہیڈی جو ہیڈا تینتوں سرسز چیف اور چیرمت جوان چیف کا لاس سیشن یا لات راوٹ Been کے آرمی سے سپورٹ لینے کے لیے پیٹر اور صاحب نے کلایا وہ تین جولائی نائنٹی سیون کا بلایا وہ سیشن ہوا تو نیچولی سی آپ پول سے ہوتی ہیں وہ تو لارچ منٹ تک جب تک کہ آدمی پوری ساتھ ڈوب نہ جائے ڈوبتے ہیں کے بعد ہی وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کے بلبلی اوپے آ رہے ہیں تو جب وہ ہو جائے تو اس تن جو میٹنگ ہوئی تینوں سرسز چیف اچھی ہے مجانچہ سٹاک میٹی کی انہوں نے کہا کہ we are with the constitutional government of Pakistan اور وہ اگر آپ چار تاریخ کی خباریں اٹھا لیں تو وہ ہیڈ لائن لگی ہیں اور وہ پوٹو کی تصویر پوٹو پرزائید کر رہا ہے تین سرسز چیف چیرمنٹ جائن چیف سٹاک میٹی اور تین کور کمانڈر جنرل چشتی لیکن بیری نیکس جن ویدن 24 آر چیزیں تبدیل ہو گئی پائنچ 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 جولائی کمارشنہ لگیا تو چیز یہ ہے کہ سارا depend کرتا ہے political stability پر اگر پولٹو پوٹو پولٹو 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 سٹیبلٹو ہو اور بڑے پرفاؤنڈ قسم کے سیاست دانوں بڑے زہین فتین اور سمعیدار اور ٹھلے مجاز والے تو پھر کبھی بھی ایسا موقع نہیں آا پاتا جس سے کہ پاور جو ہے وہ political circle سے نکل گئے کہیں اور چلی جائے ٹھیک ہے وہ کنٹرول ایوری ٹھیک ہی تو اب چیز یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ تھوڑا تھوڑا پیلٹ دیکھیں کہ بڑا انٹریسٹنگ ہے میں لہور میں بیٹھا ہوا ہوں اور جو ہے وہ مرکل ہے پاکستان کی سیاست کراچی اور پاکستان پولٹک ان لاہور میں مجھے ابھی تک والچوکنگ سے چھوڑے مجھے کوئی چھوٹا سا شار بھی کہیں ابھی تک نظر نہیں آیا الیکشن کے والے سے ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ الیکشن سے وابستہ ہیں جو جنرلسٹ جو انٹلیکشل جو اس پروسس کو خوب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ چھے چھت سار سا مینے پہلے دیواروں پر چوکنگ ہو جاتی ہے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی پارٹیز کی اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اشتیار بازی اور ہینڈ پیلز اور وات نوٹ ایک ہڑپونگ ہوتا ہے بڑے شہروں میں سیاست کا لیکن لاہور جو کہ پاکستان کی سیاست کا تل ہے وہ بالکل وہاں ایک خاموشی تاری ہوئی ہے کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ یہاں دور دور کوئی الیکشن کا کوئی سما نظر آئے پہ دی اب یہ دیزار ٹھنگ جو کہ بہت سارے کیاسرائیوں کو جنب دے رہی ہیں اور اب ایک جو یہاں تاثر جو میں نے سننے میں آیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب جائیں گے یہ کینڈیڈیٹ خاص طور پر وہ کینڈیڈ جنہوں نے اپنا عمران خان کو پوز کیا میں وہ چیزیں نیڈیٹ کریں جو میں سن رہا ہوں یہاں آکے آپ کو بتایا میں تو ایک سینے مور سیاست داروں ہوں یہ صحیح بات ریکارڈ بڑا ریکارڈ کرتا ہوں سنتا ہوں تو یہاں یہ بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ جب کینڈیڈیٹس ہیں جب یہ جائیں گے اپنا ہلکوں میں جسارت کریں گے ہلکوں میں جانے کی تو مجھے جو سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ ان پر شاید پتھراؤ بھی کریں چوتیاں بھی پھینکیں اور کالیاں بھی دیں کیونکہ جس بلک میں لوگ اپنے پچوں کو پیچ رہے ہوں جس بلک میں لوگ اپنے پچوں کی خودکشیاں کر رہے ہیں بھوک ننگ سے تنگ آ کر جس بلک میں پڑا لکھا تپکہ امی ایم اے بی اے کی جگنیاں لے کے دردر کی ٹھوکیں کھا رہا ہو دفتروں کے دروازے کھڑکٹا رہا ہو اور پھر آخیر وہ جانا تنگ آ کے کہتا ہے یار اور بھئی نوکری تو مجھے نیپ نیپ کاسر کی نوکری دے دو کیونکہ اس کے پاس وہ بھی کھانے کو نہیں ہے تو آگر سے جواب ملتا ہے کہ بھائی جی اپنے چل میں سینا کرو اے بھی نوکری نہیں ہے اتنے آپ کاسر کے لئے ایسا ایسے ایک ایک اکنامک حالات ملکے یہاں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو پڑے لکھے لوگ ہیں اپنے دکھنیاں اٹھائے ہوئے دردر کی ٹھوکریں مارے جوپ نہیں ہیں اور مارکٹ میں جائیں تو آپ کے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہے کہ مارکٹ سے کوئی چاہتی دیں آپ ریز سکیلتی تھی کیا سبزی اچھا کسوری صاحب کسوری صاحب آپ نے ظاہر ہے یہ جو نشاندی کی کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں جشمدید گواہ ہیں بہت ساری چیزوں کے آپ تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ اصولی سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ماضی میں پاکستان کے ہونے والے انتخابات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ الیکشن بھی لڑے ہیں نیمبر نیشنل اسیمبلی بھی رہے ہیں مختلف فورمز پہ جا کے آپ نے چیزوں کو بھی ابزورف کیا ہے اس پار دو ہزار چوبیس کا الیکشن how is it different کتنا مختلف ہے اور یہ جو آپ نے جس کی نشاندی کی اضافی کہ کاغذات نامزد کی بہت سارے لوگوں سے پیپرز کو چھینا گیا لے لیا گیا ریپورٹ بھی ہوئی ہیں چیزیں تو how is it different کتنا مختلف ہے یہ الیکشن دو ہزار چوبیس کا اس میں جی totally different environment ہے اس کا تقابل کرنا خاصا مشکل ہے in the sense کہ اس وقت لوگوں کا پارہ بہت ہائی ہے اور خاص طور پر جو establishment کی جو تھوڑی سی جو ہائی headedness ہے ایک specific ایک جماعہ کے اس بارے میں اس کی جھڑی جو گمارے میں وہ دے رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ level field نظر نہیں آرہی جو کہ level field جو ہوتا ہے تقاضہ ہوتا ہے minimum requirement ہوتی ہے from election commission اچھا ایک level field کا جو ہے آپ surety دیجئے وہ بھی election commission نہیں کار پارا اور پھر آپ دیکھیں کہ اپنا پاکستان بار کانسل اور سپریم بورٹ کا بھی ان کے public statement آگیا کہ election کمیشنر جو ہے اس کے وجودی میں fair free spontaneous and transparent election نہیں ہو پائیں گے یہ جو چیزیں ان کو اگر آپ کسی اپنا کسی ڈیش بورٹ پر آپ ان کو چیزوں کو لگانا شروع کر دیں تو یہ جو شکل بنے گی اس سارے حقائقی وہ خاصی مایوس کن شکل بنتی ہے جسے کہ تاثرہ کی اوڑتی ہیں کہ پتہ نہیں election جو ہیں وہ سیرے چڑ پائے بینا چڑ پڑے کیونکہ عام لوگوں کا تاثر یہی نظر آرہا ہے کہ art for re تو جو ہے وہ تو ضرور اپنا kalender پر رونما ہوگی آیا art for re election کے رونما ہوتی ہے that's a very big question mark رکھی تو چیز ہے کہ ان چیزوں کو جو پیپل ہو میٹا جن کے جن کے فیسرے جو ہیں ملک و قوم پر جو ہے حاوی ہوتی ہیں ان کو سوچنے کا موقع ہے کہ اگر اس قسم کے حالات ہو گئے تو پھر اگر معاملہ ہاتھ سے نکل گیا پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ ایک دفعہ جو چیز کار دارت ہوتا ہے تو مل کہی ہے اس سینئر پولیٹیشن آڈوائز کہ یہ ہے تائم کمیشن اور اینجور کمیشن کے جو کرنے اور جو کمیشن کمیشن کرنے ہر آدمی کی ریچ میں ہوں ہر آدمی کی بات کو سننے کریں ہر پارٹی کی بات سننے کو تیار ہوں نہیں بلٹ اپ ہوں گی اور اگر انوائرمنٹ آنپ پوچر کی یہ تاثر دیت ہیں کہ یہ کوئی اقتفائی معاملہ ہے اور کسی خاص شخص کو دیل اور دیل کے تحت اس کو اپنا پروٹ آپ کیا جارہا ہے تو اس مرت میں اس الیکشن کا کوئی ریٹی ہو اگر الیکشن ہو ہی جاتی ہو گیا تھے اپنے قومی سیمدی کے نائٹی سیمدی سیمد میں لیکن مارچ کے بعد جولائی پانچ کو حالات ہی بدل کے تو چیز یہ ہے کہ الیکشن تو ہو جائیں گے وہ جائیں گے تو جو دھائی مہینے میں جو ٹیمپر بنے گا اور جو لوگ کے احساسات ہوں گے جو لوگوں کے نیکٹیو اس کو کوئی کنٹرول نہیں کھائے پائے گا اور ٹھیک ہے قصوری صاحب اب ایک اور امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہ الیکشن داغدار ہوتا نظر آرہا ہے اس سے کیا مراد ہے اس کی مراد یہ ہے کہ جو آٹھنے دو ہر آٹھنے لکھے ہوں ہیں کہ یہ کانسٹیوشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے جی اگر وہ الیکشن تو ہو جاتے لیکن نہ وہ اپنا فری ہیں نہ ٹرانسپیرنٹ ہیں بلکہ وہ یک طرفہ نظر آ رہے ہیں اور اس میں دھانلی کا ایک نظر آ رہا ہے تو پھر الیکشن کا جو ٹیمپو بنا ہو گا وہ اگلے دو تین دن میں وہ ایک مومن میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آہ قصوری صاحب اب میں چاہوں گا کہ چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں تو بلکہ بروڈیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے بریک میں تو ایک آت سوال اور کر لو اس کے بعد ہم اگلے موضوع کی طرف جائیں گے اس میں امپورٹنٹ پرسنیلٹیز جو ہیں انہوں نے آل آور دا پاکستان جیسے کہ میاں محمد نواز شریف نے مانصرہ اسے اسی طرح چار سیٹوں سے کاغذات نمزدگی جمع کروائے جاتے ہیں اور بعد میں زمنی کے لیے دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس پہ جو کاؤسٹ آتی ہے کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ بات ہونی چاہیے کتنا زیادہ پیسہ لگا اس پیسے کو ری فرنڈ کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ کبھی آپ کے ٹائم آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو کبھی اس پہ کوئی بات ماضی میں ہوئی ہو دیکھ بات یہ ہے پرابلی اسلام ناٹ رونگ اب انہوں نے شاید کوئی لاؤ میں تبدیلی کی ایک تین سے زیادہ سیٹوں پر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے جو کہ مہران خان نے اپنا میاں والی اسلام آباد ناہور سے بائی کی ہے شباشی صاحب کراچی پہنچے پہ رہے ہیں کراچی والے کہہ رہے ہیں یہ کراچی کوئی اظمال ہے کہ ہارے آدمی دوسرے دوروں سے آگے یہاں اپنی قسمت اظمائی کر رہا ہے کہ کراچی میں جو ڈھائی پونے تین کروڑ کا شہر شہر کہنا سب اس نومر ہو ایک صوبہ ہے تو اس میں آکے بار سے لوگ آکے اپنے آپ کو پائل کر رہے ہیں پیپر تو کراچی والوں کو خاصا سیاتی نظر آرنگ کے بیانات دیا چکے ہیں کہ آپ کراچی کو سمجھا ہو ہے اپنے ایریا میں لڑو تاکہ جہاں لوگ آپ کی اگر اچھائیوں کو خوب جانتے ہیں سب کہ آپ وہی رینک ہیں تو آپ خامیوں سے بھی خوب واقف ہیں اور وہ یہ شہر ہے اس کی خامیہ ہیں اور یہ اس کو سامنے مدھے نظر رکھتے ہوئے اور ایک واضح اور کا ہے وہ جا کے کراچی سے لڑا ہے کراچی والوں رہا ہے کیا غلط کاریاں کر رہا ہے تو وہ تو زہور والوں کو بتا ہے نا اس ہلکی میں جائے گا چاہاں وہ نے واضح کی کہ میں سکول منا دوں گا سوڑکیں بنا دوں گا نوکری کریٹ کر دوں گا اگر اس نے وہاں نہیں کریٹ کی اور وہ اس ہلکے کو چھوڑ کے کراچی سے رہا ہے تو اس کا اصل جو کہہ رہا ہے کہ جو کہ اپنے باتوں پر پکا ہے جو کہ دولپنٹ اوریٹڈ ہے وہ اس کی ہلکے پر از آپ پر از دوسرے ہلکے 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 ہوگی ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ دوبارہ آئیں گے اپنے دوسرے موضوع کی طرف بڑھیں گے قائدیازم کے پرنسپلز کام 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 آج پاکستان کو ہم نے کیا دیا پاکستان کتنا ترکی کر رہا ہے اس پہ بات کریں کہ بھر ایک چھوڑ سا وقفہ ہمار ساتھ رہے گا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کام ناظرین دوسرے موضوع پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ آداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں کہ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے امیدواروں کی فیرس چاری کر دی ہے جس کے حوالے سے قومی صوبائی اسیمبلی کی جنرل اور مقصود نشستوں پر اٹھائیس ہزار چھے سو چھپیس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں قومی اسیمبلی کی جنرل نشستوں کیلئے چار سو انسٹھ خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے قومی اسیمبلی میں اقلیتوں کی دس نشستوں پر ایک سو چالیس مرد اور دس خواتین کاغذات جمع کروائے ہیں جبکہ قومی اسیمبلی کی دو سو چھاسٹ نشستوں پر سات سو تیرہ مرد اور خواتین امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اس کے علاوہ جو دیگر تفصیلات ہیں اس میں چیدہ چیدہ یہ ہیں کہ چاروں صوبائی اسیمبلی پر اٹھارہ ہزار پانچ سو چھالیس مرد اور خواتین میدان میں اترائے چاروں پاکستان کے جو چاروں صوبہ ہیں اس کی بات ہو رہی ہے پنجاب میں اسپیشلی اگر بات کریں تو قومی صوبائی اسیمبلی کی جنرل اور مقصوص نشستوں پر تیرہ ہزار آٹھ سو تیس امیدواروں سامنے آئے سندھ کی قومی اسیمبلی کی جنرل مقصوص نشستوں پر چھ ہزار چار سو اٹھانوے امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے بلوجستان اسیمبلی امیدو خواتین کے مقصوص ایک سو بات سیستوں پر ایک ہزار تین سو پیسر امیدوار مدد مقابل ناظرین اس طرح کی یہ اہم انفرمیشن آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ایک سوال اس مارکٹ میں گھوم رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کام بندہ بھی پوچھ رہا ہے پاور سرکلز میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ الیکشن کمیشن اف پاکستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ دے چکے ہیں اور مزید دے رہے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کا محض الزام لگانا کسی بھی ایشو نمزدگی چینے گئے ہیں برحال یہ دونوں موقف میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کچھ ہی دیر میں احمد قصوری صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں اب ان سے بات کریں گے قائد عظم کے ڈے کے حوالے سے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے احمد قصوری صاحب ویلکم ٹو شو کسی صاحب اب ذرا بڑھتے ہیں تعمیر و ترقی کا ایک خواب جو قائد عظم نے دیکھا تھا پاکستان ہمیں دیا تھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قائد عظم کے دیا ہوا پاکستان ترقی کر رہا ہے دیکھیں عزیل بات یہ ہے کہ قائد عظم جو ہیں وہ پاکستان کے پانی ہیں فانڈر ہیں تو نیچولی بٹوارہ کر کے ایک نئے ملک کو قائم کیا جائے جس کا نام پاکستان رکھا جائے یہ جو لفظ پاکستان ہے اس کا پہلی دفعہ جو ذکر کیا وہ چودی اپنا رحمت علی تھے ہی ہی وہ سٹورنٹ آف مسلم سٹورنٹ ایٹ کیم ریج وہاں پڑھ رہے تھے اور ان کا ایک پانفلٹ ہے اس پانفلٹ کا نام ہے ناو اور نیو اس ناو اور نیو میں انہوں نے پہلی دفعہ جو ملک بنانے کی کعوش حصو کا ثوری تھی اندوستان میں کے مسلمانوں میں اس کا نام انہوں نے ریکمینڈ کیا پاکستان اب چیز یہ پاکستان جو ہے وہ ماذر مجود میں آگیا اپنا چودہ اگست نائنٹین فورٹی سیون کو یہ جو پاکستان ہے یہ دو سو سال پر محیط مسلمان آنے اندوستان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور یہ قربانیاں شروع ہوتی ہے سیون 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 پیٹل پلاسی تلے کے اپنا انیس سو سنتالی تک دو سو سال پمہیط جو مسلمان آنے انہیں عظیم قربانیاں دی پاکستان اور ہندوستان کو پہلے انگریز کے تسلس سے ازاد کرانے کے لیے اور اس کے بعد اس کا بٹوارہ کر کے کیونکہ یہاں جو تحریک اسے چلے تھی انڈرکا ازادم وہ تھی اس کا نام تا ڈوائید ان قوٹ اچھا اپنا یہاں سے آپ نکل جائیے اور نکلنے سے پہلے ہندوستان کو چیم کر گئیے چیز چیز یہ ہے کہ ایک لاغ بنایا گی جو انڈین انڈیپیننس ایک آئیٹن سیون جو برڈش پارلیمنٹ نے پاس کیا جب آزازی کی تاریخ اپنے جوبن میں آئی اور انگریز نے سمجھا کہ اب ہندوستان چھوڑنے کے اور کوئی راستہ نہیں سندے ملک لوگ سے پڑھے لکھے تھے انہوں کا بجائے کرتا کرتا ہو گئے تو ان کو قانون کے مطابق جائیں اور انہوں نے بقیدہ جیسے میں نے بھی ذکر کیا اس قانون کا انہیں پارلیمنٹ سے قانون کی اپس کیا اس کا جو لبے لباب تھا اس قانون کا یہ تھا کہ وہ ہندوستان کے وہ خطے جہاں ہندو ایک خریت میں ہیں اور وہ اپنا فیزیکلی آپس میں جڑے ہوئے ہیں جیوگرافی کے لیے آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہ دومینین آف انڈیا کہلائیں گے خطے جہاں مسلمان مجارٹی میں ہیں اور وہ جیوگرافی کے لیے آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے وہ اپنا پاکستان جو ہے یونین کلائیں پاکستان دومین کلائیں گے اب اسی بیسیس پر اگر آپ دیکھ ہیں تو کشمیر پاکستان کا حصہ بنتا ہے کہ وہ جیوگرافی ہمارے ساتھ جڑا بھی ہوا ہے اور مسلمانوں کی اکسید بھی ہے اور کشمیر کے ساتھ تو ہمارا ایک اور بھی رشتہ ہے اس کو میں کہا کہا کرتا ہوں پانی کی یونٹی کی پاکستان کی ساری جو معاشیات خاص طور ہماری کلٹر اکانومی وہ ٹوٹلی بلیس کرتی ہے جو پانی ہمارا کشمیر سے آرہا ہے تو کشمیر کا معاملہ چھوڑ بھی چلے گئے قصہ مختصر قائد عظم جو تھے وہ گورنر جنرل آف پاکستان بنے اور انڈیا کی طرف لارڈ مانٹ بیٹن جو کہ وہ انڈیا کی گورن جنرل بنے عظم کی جو تقریر ہے یارہ اگس نائنٹین فورٹی سیون کو وہ کا بیئر بیئر ہے جس ملک کو وہ جس مذہب کو بنا سے اس کے خد و خال کے بارے میں ایک ان کا انٹیلیکچول ویئن ہے وہ ویئن جو ہے اس تقریر کے اندر سمویا ہوا ہے اگر قائد عظم کو زندگی وفا کرتی اور وہ چار سال اور زندہ رہتے تو شاید وہ ویئن جو ہے وہ دماغ سے نکل کر وہ گراؤن پر رونما ہو جاتا اور آج ہم پاکستان میں بہت زیادہ آگنائز اور پہتر زندگی گزار رہتے کیونکہ وہ پاکستان قائد عظم کے ویئن کا پاکستان ہوتا ٹھیک قائد عظم ملک تو ازاد کر گیا لیکن قوم نہیں بنا سکے قوم بنانے میں وقت لگتا ہے اور وہ وقت ان کو اپنا زندگی نے وفا نہیں کی وہ وقت ان کو نہیں ملا اگر وہ وقت مل جاتا تو شاید وہ اس کو ایک قوم بھی برا دیتے اب چیز ہے کہ یہ جو اگست نائنٹین پورٹی سیون کا انٹریس ہے اس کو میں کہتا ہوں یہ یہ جو ہے یہ ہمارے پاکستان کے آئین کا پریامبر ہونا چاہیئے تھا یہ خضو خال جس پر آنے کے جانے کے لیے کاوش کر رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ اس کا پریامبر ہوتا تو بہت بہت ہوتا اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں قائد آدم نے کہا ایک تو انہوں نے یہ کہا سیول سورس کو ڈریس کرتے وہ کہا کہ منسٹر comes and منسٹر go but you are a permanent reserve نوکری میں تو آپ قوم کا سرمایہ ہے اخل و جانش کا اس کی پولیسی کا وزیر آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن یہاں تو یکسر مختلف ہے کسوری صاحب یہاں پہ تو پولیٹیشن کو سیلیوٹ کرنے میں زیادہ فخر محسوس کرتی ہے پاکستان کی بیروکریسی بلکہ اپنے جو فیصلے ہیں ان کے جو آپ کو پولیسی دے رہے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ اس پولیسی کو آپ نے دھال آئین اور قانون کے سانچے میں اگر کوئی پولیسی کا کوئی آئین اور قانون کے سانچے سے بعد نکل رہا ہے اس کو آپ نے اس کو چاپ چاپ آف کر دینا ہے کیونکہ وہ جو جو ہے وہ implement نہیں ہو سکتا چیز ایک ہی کائز آز میں یہ کہ کہ you are not the slave of the political party you are asset of the permanent asset of intellect and experience of the state of Pakistan ڈو سانچے کہ from today onward you a Hindu will cease to be a Hindu Muslim will be cease to a Muslim and cease to be a Christian not religiously politically you see politically all the segment of this society whether he is a Christian Muslim Hindu Sikh they are all equal and they have equal protection of constitution law in this country and they are equal citizens with equal rights to thee so he fully gave a concept which provided a very strong protection to the minorities in Pakistan or and to carve their policies in accordance with the preamble given the constitution مادود ہے دوسرا کانسپٹ کیا ہے اب چیز یہ ہے کہ اسی پیٹرن پر یہ کرنا چاہتے ہیں جیسے تھل کو دیولپ کیا آ اسی طرح ہی یہ گرین آ پاکستان انیشیٹو کے تحت تھر اور چورستان کے ڈیزر کو کرنا چاہتے ہیں زمین ہمارے پاس ہے پیسے جو ہیں وہ خریجی ممالک کے پاس پیسے ہیں ان کو انوائیڈ کر رہے ہیں کہ تم یہاں انویسمنٹ کرو اس کو گرین پیسٹر بناو یہاں سبزیاں لگاؤ یہاں باغار لگاؤ تاکہ تمہاری تمام ضروریات جو ہیں اب اپنے میڈل ہیس کی اپنا وہ پوری ہو جائے اور پاکستان بن جائے ایز ایک فود باسکٹ فود باسکٹ ٹاپی میڈل ہیس کے پاکستان سب کو پروائیڈ کر رہا ہو اس میں ایک شیر رکھ لیا جائے کیونکہ زمینیں ہماری ہیں ٹھیک اس میں ایک پوشن رکھ لیا گی اتنے پوشن آپ کی آپ آپ کا حصہ ہے ٹھیک کہ آمدنی میں سے اتنا ہمارا ہوگا ایک تو یہ سلسہ ہے جو کہ یہ کونسیچوٹ کیا گیا ہے رلٹ اس کے ابھی دیکھنے ہیں ابھی وہ گراؤن پر آیا بھی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان has got the richest mineral environment in the world yes yes پورا پورا برجستان اور آپ کا جو ہے اپنا گلگت بلسستان think of a mineral and it is there we have got oil we have got gas ٹھیک ہے صورت صاحب وقت ختم ہو گیا ہے یہ دو کانسپس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے عام ہے جس میں گرین پاکستان انیشیٹیو اس کا ایک کامپننٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ منرل سابمنٹ بھی ہوئی تھی منرلز کے حوالے سے ہم دعاگو ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف بڑھے اور جتنی بھی سیاسی چپکلش ہے وہ پاکستان کے تناظر میں ہمواری میں تبدیل ہو جائے خزور صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین دیجئے اجازت محضبان عدیل بشیر کو پروگرام تاریخ پاکستان وزمہ خزوری سے خدا فیض